کہ میرا واقعی گم گیا تو یہ شناختی کاٹ تو ایک شہری کے لیے اس کے دل کی حصت رکھتا ہے یہ دل اس کے پاس ہونا چاہیے قانون ہے تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ شناختی کاٹ کے بھی غیر مجھے نہیں آنے دیتے حضرت کل اٹھ کر کوئی کہے گا کہ ہمارا موبائل فون یہ لوگ لے کر انہوں نے کیوں رکھ لیا ہماری گھڑی کیوں اتر والی ہماری چیزیں کیوں رکھ لی کوئی کہے گا کہ ہم کو چیکنگ کیوں کیا کوئی بولے گا یہ تم لوگوں نے گیٹ کیوں لگا رکھیں یہ بھی اعتراضات تو دل میں وارد بہتوں کے ہوتے ہی ہوں گے ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں میرے ساتھ بہت ہوئے بہت نہیں تو چند ہوئے کہ لوگوں نے ایسے سے اعتراضات کیے اس پر بزن ہوئے ناراض ہوئے باتیں کیے سب ہوا ہے مطلب لیکن یہ کہ جس کی انگلی کٹے نا اس کو درد ہوتا ہے میں نے فائرنگ سنی ہے اور میرے بدلے دو لاشیں میں نے اٹھائی ہیں مرکز روڑیا میں دو شہید ہوئے نا تو مجھے پتا ہے کہ میری جان کے اوپر آئے ہوئے اب ایسی صورت میں اپنی حفاظت کرنا یہ کوئی کنا نہیں ہے کار سواب ہے قرآن پر عمل کی نیت سے کرے تو حکم قرآنی ہے وہ خوشیاری سے کام لو یا ایوہ الذین آمنو خضو حضرکم اے ایمان والو خوشیاری سے کام لو اس کے اس کی شرح تصیر میں صدرالعفاظل رحمت اللہ تعالی نے تقریباً یہی الفاظ لکھے اور دشمن کو اپنے اوپر موقع مت دو تو جو قرآن کے حکم پر عمل کرے وہ بزدیل کیلے درپوک کیلے اور آپ کو پتا چل جائے کہ وہ گلی میں وہاں ادھر سے مت جانا وہ ادھر موبائل چھن جاتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اسلیہ لے کر تو آپ اگر اس گلی سے نہیں گزرے تو آپ شیر بہدر اور کسی کی جان کا خطرہ وہ حفاظت کا انتظام کرتا ہے وہ لئے بزدیل ہے اس کو خدا سے ڈرنا چاہیے اسی کیوں ڈرتا ہے سارے بہدر پا دروازہ کھول کر سوتے ہیں ہاں دروازہ دروازے کو اندر سے بنتے ہیں وہ دو چار آ کر چیک کرتے ہوئے دیکھ بیٹا امی بلتے بیٹا چیک کیا کہ نہیں پھر اببو کو یاد ہوتا ہوگا وہ امی کی نہیں سنی ہوتی ہوگی بیٹا درہ دیکھتے لے اببو میں نے دیکھ لیا میں نے خود کنڈی لے نہیں بیٹا پھر دیکھ لے کنڈی اندر سے برابر کسکے بند ہوئی ہے کہ نہیں سارے بہدروں نے دکان کو بڑے بڑے علی گڑ کے تعلے لگاتے ہیں سنجھے دکان کو تعلے لگاتے ہیں اللہ پر وروسہ ہے تو ٹھیک ہے تعلے مت لگاؤ دکان یوں دروازہ کھولی کر کے آپ آ جاؤ پھر ہو سکتا ہے شتر بھی آپ کو کھر کے لے جائیں کار کو لوک لگاتے ہیں ساتھ الارم لگاتے ہیں جی جی پھر وہ ٹریکر لگاتے ہیں کہ ہماری کار کہا جائے گی یہ بھی ہم کو پتا چل جائے اتنے میل جا کر رک جائے گی شور بھی بچائے گی رک جائے گی اور چھوڑ کے بھاگ جائے گا پھر یہ ہر ایک سکتے ہیں پیسے کہا رکھتے ہیں گھر میں تو مشکل ہے ایک بیچارہ آیا میرے پاس اس نے یہ لائنگ میں لگتا ہے کہ میرے لئے دعا کرو میرا لائسنس وہ جیب سے کسی نے جیب کٹ لیا تو میں نے کہا پیسے بھی گئے ہوں گے پیسے تو وہ میں نے شلوار کی جیب میں رکھے دیں وہ بچ گئے اب پیسوں کے لئے بھی کیا کرتے ہیں اس کو سیکورٹی کیسے فرام کرتے ہیں یہ جو بیپاری ہوتے ہیں تجرے بغیر بیپاری یہ اندر میں اس کے جیب رکھتے ہیں وہ اندر میں پتا آپ کو اندر میں وہ رکھتے ہیں اور یہ اندر میں رکھ دیتے ہیں بنیان میں جیب لگاتے ہیں اندر کو صدریہ ٹائپ کام صدریہ بھولتے ہیں اس میں وہ اندر رکھتے ہیں تاکہ کوئی اس کو کاتنے کاٹے گا سامنے آگر جیب نہیں کٹے گا سامنے آگر گن پوائنٹ پر لوٹے گا وہ دوسری بات ہے اس کا مشکل ہے ایک آدمی نہیں آتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا لیکن اپنے طور پر پوری حفاظت کی جتنا اس سے ہو سکتا ہے سیکورٹی فرام کرتا ہے تو ہم نے اپنے مدنی مرکز کی حفاظت کے لئے جتنا ہم سے ہو سکا چھوٹا موٹا سیکورٹی کا انتظام کیا پھر بھی ہم کو بھروسہ اللہ پر ہے سیکورٹی پر نہیں ہے بھروسہ اللہ پر ہے بچانے والا رب ہے جس دن تقدیر غالب آئی اس دن آپ رہیں گے نہ میں رہوں گے مقدر غالب آئے تو کوئی نہیں بچے گا ہم سے جتنا ہوسکا ہم کوشش کر سکتے ہیں جو مدینہ منورہ گئے ہوں گے اللہ نصیب کرے جو نہیں گئے ان کو تو وہاں جنت کی کیاری ہے جس کو ریاض الجنہ بھی بولتے ہیں ہے روزت الجنہ روزتم مر ریاض الجنہ حدیث میں یہ الفاظ ہے نا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ لیکن عوام اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں تو یہ ہے چل پڑا ہے حضرت ہونا چاہیے روزت الجنہ تو اردو میں اپنے جنت کی کیاری بولتے ہیں کہ جنت کا باغ تو وہ جنت کے باغ میں یہ ایک ستون ہے کئی ستونیں متبرک جو تجربہ کر لوگ ہیں نا یہ بتاتے ہیں کہ ادھر یہ تھا یہ ادھر وہ تھا تو اس میں ایک ستون ہے اس پر لکھاوا اس توانت الحرس یہ اپنے حجرہ پاک سے بلکل ملا ہوا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حجرہ متحرہ سے بلکل اٹیج ہے کچھ حصہ اس کا باہر ہے اس پر غالباً وہ ہے یا اس سے اگلا ستون ہے یہ کچھ ذہن سے نکل رہے ہیں بہرحال وہ اس توانت الحرس میں نے دیکھا کہ زیارت کی ہے وہاں لوگ نفلے بھی پڑھتے ہیں برکت کے لئے تو وہاں مولا مشکل کو شاہ کرم اللہ تعالی و جو کریم اور بعض صحابہ اکرام جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ متحرہ میں تشریف فرما ہوتے مکان علی شان میں تو بہار پہرہ دیتے تھے تلوار لے کر مولا مشکل کو شاہ اور بعض صحابہ ادھر کیونکہ سرکار لڑتے دے لوگوں سے پہرہ دیا جاتا تھا تو یہ ایک فطرت کا نظام ہے پھر جب وہ امن قائم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہ حکم سے وہ پہرہ اٹھا لیا گیا پھر ضرورت نہیں تھی جب تک ضرورت ہی پہرہ لگتا تھا کیا یہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ سب سے پہلی بات جماعت نماز کعبے میں پہرہ کے ساتھ ہوئی تھی یادیں کسی کو مسجد الحرام میں جب سیدونا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لے آئے یہ متمم الاربعین ہے اس وقت انتالیس مومن تھے یہ چالیس میں تھے چالیس کا عدد انہوں نے پورا کیا انہوں نے باہر کے رسال اللہ تعالیٰ کہ ہم حق پر نہیں ہیں یہ ایمان لے آئے کیوں نہیں تو ہم نماز پڑھیں گے مسجد الحرام میں دیکھتا ہوں خون آتا ہے تو پھر یہ تے ہوا اور ان سب نے بشمول سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد الحرام شریف میں نماز کے لئے سب بنائی ایک کونے پر سیدونا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ اور ننگی تلوار کے ساتھ دوسرے کونے میں سیدونا سیدو شہدہ سیدونا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار کے ساتھ پہرا دیا اور تلواروں کے پہرے میں اسلحے کے پہرے میں وہاں نماز ادا کی گئی تو یہ پہرے کا نظام تو ایک فطری نظام ہے بلکہ ہر شخص پر بیس فرشتیں مؤکل ہیں مقرر ہیں نماز خوف ہاں نماز خوف اچھا اچھا پنج وقتہ نماز کی بھی ہے شادیت اچھا وہ اپنے ہر شخص پر بیس فرشتیں مقرر کیے ہوئے اس میں کرامن کہتے ہیں ان بھی شامل ہیں اور بعض فرشتیں تو خاص حفاظت کے لئے بعض فرشتیں اس لئے ہیں کہ موہ میں کوئی سامب وغیرہ کوئی کیڑا گھس نہ جائے اس کی حفاظت کرتے ہیں آنکھوں کی حفاظت پر مقرر ہیں کہ اس کو پھوڑ پھار نہ ڈالے اس طرح بیس فرشتیں جو ہیں وہ الحمدللہ ہر شخص پر متعین ہیں دس دس رات کے اور دس دن کے فرشتیں یعنی ہماری دیکھو اللہ کی شان دیکھو ہماری کتنی ناز برداری کی جاری ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بیس ہارے سین کو یعطا فرمائے یہ نظر نہیں ہے ہمیں بھی معصوم فرشتیں جو ہم پر کرم فرماتے ہیں اچھا سیدنا عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا کے حکم سے جب عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر دشمن انہوں نے گھیرہ ڈالا تھا اس وقت حسنین کریمن پہرہ دیتے تھے یہ کسی کو معلوم ہے حسنین کریمن صدر عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پہرہ دیتے تھے کوئی دشمن نقصان نہ پوچھے اس کے باوجود جب یہ شہید ہو گئے تو مولا مشکل کشا نے شہزادوں پر ہوتے بھی شہید کیسے ہوئے تو اس لئے وہ جیسا دور وہ اس دور میں نہ پاسپورٹ تھا